نمسکار دوستو ہیمانی پس بلوگ میں آپ تبی کا سواگت ہے ہم پہنچ گئے ہیں جاگشور دھام جاگشور دھام اترا کھن کی بارہ جوتل لنگ میں سے ایک ہے اور یہ جاگشور دھام کا مکھے مندر ہے میرے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بورڈ ہے جاگشور دھام مکھے مندر ہے جاگشور دھام کا سری جوتل لنگ جاگشور دھام مندر ناگش داروکہ بنے یہاں پر بھگوان شیو اپنے پال روپ میں ہے جاگشور دھام میں درشن سے پہلے سب سے پہلے ہمیں برہمکنڈ میں سنان کرنا ہوتا ہے یہ آپ دیکھئے میرے پیچھے یہ ہے برہمکنڈ یہاں پر سنان کر کے ہی ہمیں اندر مندر میں درشن کرنے کے لئے جانا ہوتا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پر لکھا ہے برہمکنڈ اور یہ ہے نیچے برہمکنڈ درشن سے پہلے اس میں نہا کے اس میں سنان کر کے چلیے چلتے ہیں اب مندر میں درشن کے لئے یہ دیکھئے جاگشو ادھام مندر کی پرکرمہ پتھ ہے تو ایک سو پچیس مندروں کو یہ سموہ ہے سب سے پہلے آپ کو برحمہ کنڈ میں جا کے سنان کرنا ہے اس کے بعد مکھی دوار سے پرویس دوار سے انٹری کرنی ہے پھر جوتر لنگ میں جا کر مندر میں درشن کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو ہنوان مندر میں درشن کرنے ہیں پھر پسٹری ماتا مندر میں کرنے ہیں مرہ وہاں مرتیون جائے مندر میں درشن کرنے ہیں ہون کنڈ میں جانا ہے سیکوئنس میں درشن کرنے ہوتے ہیں اور لاس میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ مندر ہے مندر کے کنارے جو جٹا گنگا ندی ہے اسی ندی کے کنارے جاگشو ادھام مندر ہے یہ لاس میں ہے جٹا گنگا ندی جاگشو ادھام ایک سو پچیس مندروں کا سموہ ہے اور یہاں پر ایک سو آٹھ شیولنگ ہے یہاں پر چھوٹے چھوٹے بہت سارے شیولنگ ہیں ایک سو آٹھ شیولنگ ہے اور اس کے علاوہ آنے دیوی دیوتاوں کے مندر ہیں اور یہاں پر مہاملتی انجے مندر بھی ہے بھولینات کا اور یہاں پر ماتارانی کا مندر ہے کبیر مندر ہے کدارنات مندر ہے نندہ دیوی مندر ہے اس کے علاوہ یہاں پر بہت سارے مندر ہیں جاگشو ادھام میں میرے بچھے آپ ایک view دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے کتنے سارے مندر ہیں میں آپ کو چھوٹے چھوٹے شیولنگ بھی دکھاؤں گی یہاں پر بھگوان شیو کے ایک سو آٹھ چھوٹے چھوٹے شیولنگ ہے یہ دیکھئے کتنے چھوٹے چھوٹے شیولنگ یہ ہے میرے پیچھے ہاونکن یہاں پر جاگشو ادھام میں روچ ہاون کیا جاتا ہے یہ دیکھئے ہاونکن ہے جاگشو ادھام کا موسیقی جو میں جوتے لنگ ہے اس کے بعد آپ دکھیں گے ہنمان جی کا مندر ہے دکھشن مکی سری ہنمان مندر ہے یہاں پر اوم ہنمانتے نمہو جاگشو مندر کا مکھی جوتے لنگ مندر ہے اس مندر کے بائیں ہاتھ کی طرف کو آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ہے نندہ دیوی اتھوان نو درگا مندر یہ ہے نندہ دیوی نو درگا مندر اور نندہ دیوی نو درگا مندر کی بائیں سائیڈ ہے کمالکن اور اس کے ہم دائیں سائیڈ چلیں گے دائیں سائیڈ جو اس کے مندر ہے دوسرا مندر ہے وہ ہے کیدارنات مندر تو چلی جلتے ہیں کیدارنات مندر میں درشن کرتے ہیں اور کیدارنات مندر سے نکلنے کے بعد مندر کے دائیں طرف انپورنا مندر ہے یہ لکھا ہے اور یہ ابھی مندر میں کچھ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے انپورنا مندر جیما انپورنا یہ دیکھئے جاگشورد ہاں میں سب سے ایک یونیک انوکھی چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ برکش یہ برکش میں کیا خاصیت ہیں تو یہ برکش جو ہے وہ نیچے سے تو آپ کو ایک دکھے گا لیکن اوپر جا کے دیکھئے اس برکش میں دو آپ کو دکھ رہے ہیں الگ الگ ہو چکے ہیں تو وہ جو دو ہیں وہ ایک بھگوان شیو ہیں دوسرے ماں پاروٹی اور اسی اسی برکش میں بھگوان شیو اور ماں پاروٹی کا اردھ نارشور روپ ہے اسی برکش میں اور یہ صرف ایک ہی برکش ہے پوری دنیا میں اور اسی کو اسی برکش کے کارن یہ بہت یونیک ہے یہ انوکھی بات ہے اس جاگشورد ہاں کی آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے دوارکا برکش روپی بھگوان شیو ایو ماں پاروٹی تو ماں پاروٹی اور بھگوان شیو دونوں ایک ہی برکش میں اوپر جا کے دیکھنے کو ملے گا یہ اس کو بہت یونیک بناتا ہے جاگشورد ہاں میں آپ دیکھیں گے سب پیچھے سے پورے دیو دار کی پیڑیں اور یہاں پر اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کسی بھی موسم میں آجاؤ اتنا جیادہ ٹھنڈ ہوتا ہے جاگشورد ہاں میں دیو دار کی پیڑ جہاں پر بھی ہوتے ہیں وہاں پر بہت جیادہ ڈھنڈ ہوتی ہے پورے دیو دار کی گھنے جنگل ہیں جاگشورد ہاں میں جب پیچھے سے جاگشورد ہاں جٹاگنگا ندی کے کنارے پر ہے اور یہ ندی ہے اس ندی میں جانے کا یہ دوار ہے یہاں سے آپ ندی میں جا سکتے ہیں تو میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتی ہوں کہ ندی کیسے بہت رہی ہے یہ ہے جٹاگنگا ندی اور اسی ندی کے تر پر جاگشورد ہاں ہے یہ دیکھئے یہ یہ ندی ہے جٹاگنگا ندی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کمل گھنڈ ہے ابھی کمل تو نہیں کھل ہے لیکن کمل کے پتیاں سے دکھ رہی ہیں یہاں پر کافی زیادہ پالا پڑا ہوئا ہے یہ دیکھئے کتنی بارف سی دکھ رہی ہے وائٹ وائٹ سی اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے اور ہمارے پیر کافی جم گئے ہیں ٹھنڈ سے یہ جو پیر پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کبیر بھگوان کا مندر جاگشورد ہاں میں درشن کرنے کے بعد اب ہم کبیر بھگوان کے مندر کے لیے کبیر مندر میں آئے ہیں کبیر بھگوان کے درشن کے لیے یہ ایک ماتر ایسا مندر ہے جو کبیر بھگوان کا مندر ہے پورے اتراخن میں صرف ایک ہی مندر ہے کبیر بھگوان کا وہ ہے جاگشوردہم میں اسے کے ساتھ ہی ہمارے جاگشوردہم کے درشن پورے ہوئے اور کانا کو بھوک لگ گئی ہے تو کانا رو رہا ہے یہ دیکھو کانا کیسے رو رہا ہے اب چپ ہو گیا جاگشوردہم کے درشن پورے ہوئے ملتے ہیں آپ کو اپنے نیکس vlok میں تب تک کے لیے بولو ہر ہر مہا دیو ہر ہر مہا دیو جاگشور دھام پہنچنے کے لیے سب سے پہلے ہم بائے روڈ بات کریں تو آپ کو حلدوانی آنا ہوگا اور اگر بائے ٹرین بات کریں تو آپ کو کارگو دام ریلوے سٹیشن آنا ہوگا حلدوانی اور کارگو دام دونوں ہی ٹوین سٹی ہیں کارگو دام ریلوے سٹیشن لازٹ ریلوے سٹیشن ہے اس کے بعد آگے کی جرنی آپ کو بائے روڈ ہی کرنی ہوگی تو حلدوانی کارگو دام سے علموڑا ہوتے ہوئے آپ جاگشور دھام پہنچیں گے یہاں سے علموڑا کی دوری لگ بھک 90 کلومیٹر ہے اور علموڑا سے جاگشور دھام کی دوری 35 کلومیٹر ہے